ناظرین آپ کے سامنے کچھ حقائق ماضی کے رکھیں گے کہ جب عمران خان وزیراعظم تھے تو پاکستان ایک انڈیپنڈنٹ فارن پالیسی کی طرف جا رہا تھا اور دنیا بھر کے مہمالک اور خفیہ اداروں کے سر براہان کو عمران خان کس طرح سے ٹیکل اور ڈیل کیا کرتا تھا وہ آپ کے سامنے رکھیں گے چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ انگریزی میں کہا جاتا ہے کہ there is a method to madness ہر madness کے پیچھے کوئی نہ کوئی method ہوتا ہے پاکستان میں جو کامستان کی جنگ ہے اس کے پیجے سمجھ نہیں آ رہے کہ یہ کونسی madness ہے یہ کونسا method ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا بدقسمت یہ ہے کہ پٹرول کی prices کال مزید بڑھنے والی ہیں بجلی بڑھ گئی ہے عوام بلکل رول گئی ہے پاکستان میں جانوں بنا دیا گیا پاکستانی عوام کو فارن پالیسی کو دیکھے تو ہم isolate ہو کر رہے گئے یعنی چائنیز کمپنیز بھی پاکستان کے اندر کام بند کر رہی ہیں ہ ہمارا وزیر خارجہ زبردستی کوشش کر کے انہیں اٹھا اٹھا کر دھکا لگا کر بلکل اٹھا کر انہیں جو فانانس منسٹری ہے وہاں پر شامل کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں پاکستان کے اندر صافیوں کی آوازیں بند ہیں بہت سارے صافیوں کو ای سی ال میں ڈال دیا گیا ہے سیاست ڈوٹ پی کے بھی پاکستان میں نو ماہ سے بند ہیں حال یہ ہے کہ ایک تو سیاست ڈوٹ پی کے اور ایسے جورنلسٹوں کو جو پاکستان کے اندر اس وقت آوازیں انہیں سپورٹ کریں رائے مربانی لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں یوٹیوب کے اوپر پیٹریون کا لنک موجود ہے وہاں پر جا کر آپ سپورٹ کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ ہمارے ممبر بنیں چونکہ یہ ایکسپینڈ ہوگا تبھی آپ کی آواز پہنچے گی کوئی بھی پلیٹ فارم پاکستان کے اندر جو انڈیپنڈنٹلی اس وقت کام کر رہا ہے بول رہا ہے یا اپنی پولیسیز کے اوپر کمرومائزنگ کر رہا تو وہ آپ کی آواز ہے وہ آپ کی آواز بنا ہوا ہے لہذا ان ساری چی چیزوں کو بھی کنسیڈرٹ کریں اب یہ پہلے آپ ایک ویڈیو دیکھ لیں اس ویڈیو میں یہ کھل کر سافی ہوئے بتا رہے ہیں ڈسکس کر رہے ہیں پاکستان کے میڈیا پر کہ جب سی ای 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 کا چیف یعنی کہ اہام ترین ادارے کا سربلا پاکستان میں سی ای 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 کے چیف بلیم جے برنس پاکستان میں آئے تو عمران خان کا اس وقت کیا جواب تھا جنرل بایدوار صاحب نے تو ملاقات کی تھی بات خان کا کیا جواب تھا وہ سن لیں ترخواست گئی تھی کہ وہ ملنا چاہتے ہیں خان صاحب سے اور پاکستان کی حکومت سے پرائم منسٹرز آفسس سے جو جواب آیا تھا وہ یہ آیا تھا کہ ویلیم جے برنس کا جو پروٹوکال ہے جو لیول ہے میٹنگ کا وہ وزیراعظم تک کا نہیں بنتا تو اس وجہ سے وزیراعظم صاحب اپنے آپ کو ایکسیوز کر رہے ہیں کہ وہ نہیں ملنا چاہتے یہ مجھے معلوم ہے اب یہ وہ وقت ہے کہ جہاں پر پاکستان انڈیپنڈنٹ فارن پالیسی کی طرف بڑھ رہا تھا پاکستان یہ کہہ رہا تھا کہ ہم کسی بھی کانفلیٹ کا شکار نہیں ہوں گے بلکہ ہم لوگ اپنے انٹریسٹ کو دیکھتے ہوئے فارن پالیسی چلائیں گے ریاض اللہ حق صاحب لکھتے ہیں کہا جاتا ہے کہ ستمبر دوہزہ اٹھارہ میں اس وقت کے امریکی سیکریٹری سٹیٹ مائک پومپیو جب پاکستان آئے تو امریکی سفارد خانے کی انتظامیاں کئی دن اس بات پر زور لگاتی رہی پریشر ڈالتی رہی کہ ملاقات میں مائک پومپیو ٹیبل پر عمران خان کے سامنے بیٹھے گا یعنی ایک طرف خان ہوگا اور خان کے سامنے مائک پومپیو بیٹھے گا تاکہ ایک اور پومپیو عمران خان کی سائیڈ پر نہیں بیٹھے گا عمران خان نے ایک ہی بات کی کہ وہ میرا ہم منصب نہیں ہے یعنی کہ جس طرح پچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ خان نے کہا کہ جناب یہ میرے لیول کرنی ہے اس لیے اسے سائیڈ پر ہی بٹھانا پڑے گا اور اس کے بعد بلاخر ملاقات تیہ ہوئی اور پھر یہ تصویر سامنے ہیں تصویر بھی آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پر اس ملاقات کی ویڈیو بھی دلچسپ ہے جس میں جب عمران خان کمرے میں داخل ہوتے ہیں تو پومپیو پھیکے مسکرہات کے ساتھ عمران خان سے مصافحہ کرتا ہے ویلیم جے بنز کے علاوہ عمران خان کئی امریکی عہدداروں کو ملنے سے یہ کہہ کر انکار کر دیتے تھے کہ وہ شاہ محمود قریشی جو کہ اس وقت کے وزیر خارجہ ہیں ان سے جا کر ملیں زریعظم سے ملاقات نہ کریں لیکن پاکستانی حکام کے مطابق عمران خان کے دور میں دوہزار بیس کے بعد سے امریکی اہلکاروں کا پاکستانی بیوروکریٹ اور فوجی افسروں سے ملاقاتوں میں اضافہ شروع کر دیا گیا تھا یعنی خان کے بعد انہوں نے ترجیح دی کہ وہ پاکستان کے باقی پولیٹیشنز کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں عرشد شریف صاحب کا اس کی اوپر پروگرام بھی ہے بلکہ میں دیکھ رہا تھا کہ عدیل راجہ صاحب جو عرشد صاحب کے پروڈیوسر اس وقت تھے انہوں نے ٹریٹ بھی کیا ہوا ہے اور اسبات کو یعنی جو اوپر بیٹھے ہوئے تھے کوئی امران خان کا جرم بنایا گیا کہ یہ ملتا نہیں ہے اور ان ساری چیزوں کو ساری ہیپننگز کو امران خان کا جرم بنا دیا گیا کہ امران خان ملتا نہیں ہے بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے فورن پولیٹیشنز کو کیسے چڑھ رہی ہے کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آرہا آپ سمجھئے کہ یہ جو ملاقات ہیں سامنے بیٹھنا سائٹ پر بیٹھنا ان سے فرق پڑتا ہے ڈپلومیسی جو انٹرنیشنل ریلیشنز پاکستان کے اندر پڑھایا جاتا ہے ڈپلومیسی ایک زبان ہے ایک لینگویج ہے اس کے اندر آپ کے کپڑے میٹر کرتے ہیں آپ کے ٹائی میٹر کرتے ہیں آپ کے ایکسپریشنز آپ کا کتنی زور سے آپ ملتے ہیں کس طرح مسائفہ کرتے ہیں کس طرح سے آپ مسکراتے ہیں یہ ساری چیزیں ڈپلومیسی میں مٹر کرتی ہیں لہذا ہمارا جو ڈپلومیٹ ہیں ہمارے جو بلکہ فورن منسٹر ہیں جناب سمدی صاحب ان کی کوالیفکیشن صرف یہ ہے کہ وہ سمدی ہیں لیکن وہ دوڑ میں ہیں کہ انہوں نے بڑے ہو کر وزیر خزانہ بننا ہے پاکستان کا اور ان سے وزارت خزانہ چھینے گئی ہے لہذا وہ اس کا ظلم پاکستانیوں کے اوپر یہ کر رہے ہیں کہ وہ وزیر خارجہ وزارت خارجہ کے اوپر یعنی خارجہ امور کے اندر بھی جا کر پاکستان کو ڈھنٹ پہنچا رہے ہیں یہ بات آپ نے سمجھ نہیں ہے کہ یہ ایک اہم ترین ٹائم ہے پاکستان کے حوالے سے چونکہ دنیا کروٹ لے رہی ہے دنیا کے ممالک میں دوہزار چوبیس میں چونسک ممالک کے اندر انتخابات ہونے ہیں انڈیا کے اندر انتخابات ہونے ہیں امریکہ کے اندر انتخابات ہونے ہیں لہذا یہ ساری پولیسیز نئی گورنمنٹیں نئی حکومتیں پاکستان کو پر اثر انداز ہوں گی ایسا ہائی ٹائم کے پاکستان کی فورن پولیسی کے اندر ایک ایسا تگڑا شخص بٹھایا جاتا جو ان سارے معاملات کا ادراک ہوتا ہے جس کے اندر سنجیدی ہوتی سمجھ ہوتی اور جو رشتہ داریوں سے اور جو ایک نپوٹیزم ہے اس سے باہر آیا ہوتا لیکن بدقسمتی ہے کہ ایسا نہیں ہوا اب گزشتہ دن کے پاکستان کی خبر تھی کہ جو سفارتکاروں کو انڈین سفارتکاروں کو بلایا گیا لیکن وہ نہیں آئی ملاقات کرنے کے لیے یعنی تمام طرح سفارتکار موجود تھے لیکن انڈینز موجود نہیں تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب عساق دار صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ جو کہ انہوں نے خود سے ہی داغ دی یا کسی نے کہا داغی ہے اب پاکستان میں ایک خبر آتی ہے اور اس خبر کا ہیڈلائن کی طور پر چلوایا گیا پاکستان کے میڈیا پر مقادہ چیخو پکار ہوئی ہے اور بڑا رولا اس ایک ٹویٹ کی اوپر پڑا ہے وہ آپ کی سامنے رکھ دیتے ہیں وزیر دفاع کا بیان جس کو ہیڈلائن میں نشر کرنے کی ہدایت کی گئی ہے یہ پاکستان ٹویٹری فور نے لکھا ہے متیولہ جان صاحب نے بھی اسے شیئر کیا ہے کہ وزیر دفاع کا بیان وزیر دفاع خاجہ عاصف صاحب کا بیان جس کو ہیڈلائن میں نشر کرنے کی ہدایت کی گئی ہے اب یہ ایک ایسے ٹائم میں یہ سارے بیانات آ رہے ہیں کہ جب پاکستان کی جوڈیشری کے چھے ججز نے یہ کہا گا ہماری ننگی فلم ابار رہی ہیں اوویسی بات ہے کامن سینس بھی یہ کہتا ہے کہ ایک ساٹھ پینسٹھ سال یا پچاس سال کی ایک جج کی ننگی فلم یعنی ان کی کیا دیکھنا تھا کسی نے لیکن ظاہر ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ بلیک میلنگ کرنی تھی اور اس کے اوپر ایک ریٹائر جج کو لگا دیا گیا ہے یعنی جو حاضر سروس جج جیسے جوب سیکیورٹی ہوتی ہے پروٹوکول ہوتا ہے کچھ بھی پاکستان کے اندر وہ کر سکتا ہے اس کی اوقات یہ ہے کہ اس کے بڈروم کے اندر کیمرے لگا کر اس کی پرفومنس فلمائی جا رہی ہے تو دوسری طرف ایک ریٹائر جج یعنی وہ کتنا دیادہ فلم آیا گیا ہوگا وہ جوب سے پہلے بھی فلم آیا گیا ہوگا دورانے جوب بھی فلم آیا گیا ہوگا اور بعد میں بھی فلم آیا گیا ہوگا اور بعد میں بھی اس نے کھری جانا ہے لہذا وزیر دفاع کا بیان ہے جس کو ایڈ لائن میں نشر کیا گیا ہے اور یہ بیان گیا ہے خاجہ عاصف صاحب نے ایک ٹویٹ کیا اور ٹویٹ میں انہوں نے جمعہ کی شب اس بیان میں وزیر دفاع نے کہا کہ ٹیکس اکٹھا کرنے کے وفاقی محق میں اف بی آر کے محصولات عدلیہ کی توجہ کے مستحق ہیں انہوں نے کہا ہے جناب خاجہ عاصف کے مطابق مندرجزل رکوم عدالتی کاروائی میں برسو سے فیصلوں کی منتظر ہیں یعنی اس طرف آئیں ادھر آ کر فیصلے کریں چھوڑیں ججز کو چھوڑیں انسانی حقوق کی پامالیوں کو اس طرف آئیں فیصلے کریں فیصلے ہیں کہ جناب ٹیکس کے حوالے سے سپریم کورٹ میں ایک سو بارہ عرب روپے کے پیسے پھسے ہوئے ہائی کورٹ میں سات سو بیالیس عرب روپے کے پیسے پھسے ہوئے ٹربیونلز میں سترہ سو عرب روپے کے پیسے پھسے ہوئے وزیرہ دفعہ نے کہا کہ میں کوشش میں ہوں کہ پتا چلے کہ سلسلہ کب سے ہے کئی سال پہلے میں نے پبلک اکاؤنٹس میں مسئلہ اٹھایا تھا مگر ایف بی آر نے زیادہ لفٹ نہ کروائی یہ سب ایف بی آر ٹیکس ناندریندگان اور عدلیہ کی ملی بگت سے ہوتا ہے یہ پچیس سو چوالیس عرب روپے ہیں جو کہ ہمارے عدالتی مسائل کے وجہ سے پھسے ہوئے ہیں ان کے مطابق اس رقم سے سہت تعلیم دفاعی اخراجات سہت تعلیم تو کیا ہوگی بارال دفاعی اخراجات کے پورے ہو سکتے ہیں کارز اور ایم ایف سے نجات مل سکتی ہے یہ محصولات مذاکرات کے ذریعے بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں آر تھوڑی ایمانداری اور وطن سے محبت کی ضرورت ہے وزیر دفاع کا یہ بیان ٹی وی کی انتظامیہ کو بیج کر سرخیوں میں نشر کرنے کی ہدایت کی گئی ہے کہ جناب یہ فوری طور پر بیان دے کہ جناب یہ پچیس سو چوالیس عرب روپے پاکستان کے عدالتوں میں فسی ہوئے لیانا انہیں کلیئر کریں باقی معاملات کو چھوڑے مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیزیں خاجہ آسی صاحب ٹھیک کر رہے ہیں لیکن ٹائمنگ بڑی مٹر کرتی ہے اس ٹائم پر جا کر انہیں یہ بھی یاد آرہا ہے کہ ججیز اس وقت کیوں نہیں بولی اس ٹائم پر آ کر یہ بھی یاد آرہا ہے جناب شوکرد عزی صدیقی جناب اس وقت بات کی تھی اس وقت شوکرد عزی صدیقی ٹھیک تھا لیکن اس وقت اس وقت بات آئے کور کے معذر ججیز غلط ہیں اور خاجہ صاحب کو بھی اس وقت جا کر یاد آرہا ہے کہ جناب یہ اتنی بڑی رقم ہے اور یہ اتنی بڑی رقم دین ہی گئے اور یہ معاملات سارے پھاس گئے ہیں اب ظاہر ہے یہ معاملہ علا عدلیہ کے حوالے سے ہے عدل صرف عزی صاحب پاکستان کے تمام طرح صافی تقریباً اس وقت سے بات چیت کر رہے ہیں چیخوں بکار کر رہے ہیں عدل صرف عزی صاحب لکھتے ہیں علا عدلیہ کے چھے ججیز صاحبان کے جانب سے خفیہ اداروں کے مبینہ مداخلت پر لکھے گئے خط پر تحقیقات کا مطالبہ کرنے کے بجائے ججیز کو ہی مروبِ الزام ٹھہرانے کے لیے مختلف تعویلیں باندھی جا رہی ہیں یعنی کہ ججیز کو ایک ٹیرے میں لائے جائے اور قاضی فائد عیسی صاحب نے بقادہ سے ایسی انتظامات کر لی ہیں کہ ججیز کو ایک ٹیرے میں لائے جائے گا عزر ماشوانی صاحب اس کا جواب دیتے ہیں لکھتے ہیں قاضی فائد عیسی صاحب نے جسٹس صدیقی والا کیس کھولا ہی اس لیے تھا کہ اس کو عمران خان کی طرف لے جائے جائے جب جسٹس صدیق نے اپنا موقف صرف جنرل فیض سک رکھا تو اس کے بعد اس بنچ کے تیوری بدل گئے اور کوئی تحقیقات ہی نہیں ہوئی بلکہ صرف پنشن صدیقی صاحب کے حوالے کر کے انہیں سائٹ پر کر کے سلوٹ مار دیا گیا انہیں پنشن لیں اور سائٹ پر ہو جائے جسٹس نکوی کے کیس میں ریٹائرمنٹ کے باوجود کیس چلایا گیا یعنی ایک طرف شوکرد عیسی صدیقی نے جناب کھل کر یہ کہا کہ جناب اس وقت کی خفیہ ادارے یا سر براؤں ان کے پاس آتیرے ملاقاتیں کرتے ہیں ان کا ویڈیو سپوک موجود ہیں اس طرف قاضی صاحب گیرنگ لیکن قاضی صاحب سارے معاملات کو کشی رہے اچھا تھی بینیفیشری کون ہے اس کا فائدہ کس نے اٹھایا ہے یہ بینیفیشری سارے معاملات سے کون لیتا رہے تو قاضی فائیس صاحب بھرپور کوشش کرتے رہے کہ جناب ان سارے معاملات کو چلایا جائے اب کچھ خبریں کشمیر سے آ رہی ہیں اور یہ بڑی خوفناک خبریں ہیں میرپور آزاد کشمیر میں وہاں پر کی ایف سی کو نقصان پہنچایا گیا ہے کی ایف سی کی پوری بیلنگ کو وہاں پر ختم کر دیا گیا ہے اور لوگ ظاہرہ اشتیال میں ہیں غصے میں شدید غصے میں اور یہ فلسطین کے حوالے سے ظاہرہ معاملات ہیں جو لوگ شدید غصے میں ہیں ساتھ ساتھ فیصل وابڈا صاحب کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ ایم کی ایم کا اپس میں بڑا جگڑا ہوا ہے اور ایک دوسرے پر وہ چڑھ دوڑے ہیں کہ جناب یہ کیسے ممکن ہے کہ فیصل وابڈا انہیں ایم کی ایم ووڈ دے گئے چونکہ ماضی میں فیصل وابڈا نون لیگ اور تمام طرح لوگوں کو بلکہ لتھڑتے رہے یعنی مریم صاحبہ کا تو انہوں نے کچھ چھوڑا ابھی بھی انہیں بزدار کو کہتے ہیں ابھی بھی انہیں کجیب و غریب مختلف ناموں سے پکارتے ہیں لیکن انہیں ازاد حیثیت میں سینٹ کے اندر لانا اور ظاہر پیغامات پیچھے سے وہی ہیں کہ انہیں منتخب کروانا ہے اب مختلف صافیہ ریپورٹ کر رہے ہیں کہ جناب فیصل وابڈا سے کہا کے بارے میں جب ایم کی ایم نے پوچھا کہ یہ کدھر سے آئیں تو فاروق ستار صاحب نے کہا اوپر سے حکم ہے اوپر سے حکم ہے کہ انہیں ہم نے سینٹر بنوانا ہے تو دیسیز آو یہ ساری معاملات چل رہے ہیں ساتھ ساتھ محمد خان صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ جو گزاشتہ دن جیو نیوز کے انہوں نے ایک پروگرام میں دی ہے آج اس میں انہوں نے نئی حیث پنجودہ صاحب کو پچاننے سے انکار کر دیا کہ مجھے نہیں پتا کون ہے نئی حیث پنجودہ وہ نوجوان ہے جو عمران خان کے ساتھ کڑا تھا تو اس کا سر پھٹا تھا یہ وہ نوجوان ہے کہ جو ایک قدم بھی عمران خان سے پیچھے نہیں ہوا یہ وہ نوجوان ہے جس نے سب سے پہلے ٹویٹ کیا کہ ہم سر پر کفن باندھ کر سر کو پر آنے کے لیے تیار ہیں عمران خان تم قدم بڑھاؤ عمران خان صاحب نے قدم نہیں بڑھایا عمران خان صاحب کے بارے میں صافی یہ ریپورٹ کرتے رہے ہیں صدیق جان صاحب اور مخلی صافی کہ ان کے قاضی فائزہ صاحب کے ساتھ لنگوٹیا یار ہے ان کے دوستیں گپ شپ ہوتی ہیں لہذا عمران خان صاحب قدم نہیں بڑھائیں گے لیکن نئی مہدر پنجودہ کو انہوں نے پہچاننا سے انکار کیا ہے سوشل میڈیا پر سخت رین اس حوارے سے رد عمل بھی موجود ہے تھیار رکھیے گا پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں ڈر رہے خوف ہے ٹیرر ہے پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے بل مینجڈ ہے ایک میسیف سنسرشپ ہے اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں اس سیاست ڈر پی کے بھی فیس کر رہا ہے جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے معورہ آئین معورہ قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے اس سیاست ڈر پی کے کی نشریات کو لیمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے تمام طرح قانونی مواز کے اوپر آواز اٹھائی گی دستک دی گئی لیکن ہر طرف سے خموشی ہے سناٹا ہے کہیں پر کوئی شنوائی نہیں ہے کوئی سننے کو تیار نہیں ہے لیکن اس کا حل کیا ہے کیا خموش ہو جائیں کیا سوال نہ کریں کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں کیا انفرمیشن آپ تک نہ پہنچائیں معلومات بھی پہنچے گی انفرمیشن بھی پہنچے گی سوالات بھی اٹھیں گے لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے پروسیس ہے اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے کلک کر کے ہمارا میمبر بننا ہے یا پھر دوسرا اپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں ہمارا حصہ بنیں ہماری طاقت بنیں خیار رکھئے گا اللہ حافظ